اب اس رمضان کے اندر انسان کو جو یہ اللہ تعالی نے نعمت دی اس نعمت کو خدا کے لئے میرے عزیز دوست و بزرگ و ضائع نہ کر فرمایا رب العالمین کی کائنات کے اندر رب العالمین کی حکمت کے اوپر رب العالمین کی قدرت پر ایمان رکھنے والوں ہم نے تمہارے لئے ایک عظمت اور بادرکت والا مہینہ لائے کتباریکم السیام جس کے اندر ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا کنا کتبائے اللہذین اب ان قبل کو یاد رکھنا یہ نہ کہنا کہ یہ روزہ تمہارے اور میرے لئے صرف تھا یہ نہ کہنا کہ یہ روزہ شاید خدا بیتا ہمارے اوپر گوٹ بنا دیا رب العالمین نے اعلان کر دیتا اس روزوں کو پچھلے باڑی امت انہیں بھی ادا کیا مگر ان کا روزے کا رکھنا طریقہ کچھ الگ تھا محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے کوئی طریقہ الگ بیان ہے سہری کا کھانا سہری کا کھانا نبی علیہ السلام کی سندت ہے اگر سہری کھانا تو روزہ تب بھی ہوگا اگر سہری کو چھوڑ دیا روزہ تب بھی ہوگا فرق کیا ہے بس فرق صرف اتنی سے ہے اگر سہری کے ساتھ روزہ رکھا تو سندت پر عمل کیا اگر سہری کو چھوڑ کر روزہ رکھا تو سندت کو ترک کیا اب ایک اور مسئلہ ہماری وابی کے اندر فیلہ آئے خصوص یہ ہمارے کچنوں کا مسئلہ جو ہمارے کچن سے گھڑا ہوا ہے کہ جب روزدار سہری کھاتے ہیں اس وقت لوگ ہمارے بستیوں کے اندر ہمارے گھر کی مستورات کہہ رہی ہے ازان کے بعد بھی پانچ منٹ ہے ازان کے بعد بھی پانچ منٹ ہے خدا کے لئے اس مسئلے کو ذہنشین کرو روزہ کا تعلق یہ سہری کا تعلق اس ازان کے ساتھ اگر تمہیں علماء نے جو کلندر نکالا ہے اگر آپ کو پتہ چلا کہ چار بجے چالیس منٹ مثلاً سہری بند ہوتی ہے چار بجے اب ازان ہو جائے تب بھی بند آپ کو اسی تائم کرنا ہے اگر ازان نہ ہو جائے تب بھی آپ کو اسی تائم اپنی سہری کو خدا کے لئے یہ مطلعات رکھو جب ازان آگی تب ہم سہری بند کریں گے یا جب ازان ہو رہی ہے اس کے بعد بھی لوگ پاٹ منٹ نکالتے ہیں اس طرح کی کسی قسم کی کوئی روایت نہیں لیتے اور سہری کے بعد انسان کو اپنی مجزد کی طرف روح کرنا ہے اپنی مجزد کی طرف روح کرنا ہے جب مجزد میں نماغ پڑھ کر نکلا اب ایک سوال پیش آتا ہے کیا وہ گھر میں الگ سوئے گا یا اگر وہ اپنی بیوی کے پاس سویا تھا اسی دستر میں اتر سکتا ہے خدا کے لئے ان مسلم کو معیود مت سمجھو کیونکہ یہ ایسے مسائل ہیں جو تمہاری اور میری زندگی کی ضرورت ہے یہ ایسے مسائل ہیں جن سے تمہارا اور میرا روحہ فاسق اور بچ نہیں سکتا اب جواب کیا ہے اگر انسان کو اپنے اوپر گھنا لے کہ میری شہوت اوپر نہ آئے گی وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ دستر میں سہری کلاب بیٹھ سکتا ہے کوئی چیز اس کو کراہت اگر شادی نہیں نہیں ہے انسان کو اپنی جھتبات پر کابو نہیں ہے اس کے لئے علماء نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ وہ اپنے بسترے کو الہائدہ کرے اپنے بسترے کو الہائدہ کرو یہ روزے والے کے لئے ضرور نہیں ہے اب تیز رسٹ پر ہمارے یہاں جو وادی میں چلیتا ہے تو میرے بستی کے اندر جہاں میں رہتا ہوں وہاں ہمارا بزرگ تھا اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس عطا فرمائے وہ ہمارے رشتے میں بھی تھا میں افتیاری سے قبل دس میں ریڈیو کو آن کرتا تھا کیا کرتا تھا اب ریڈیو پر افتیار ہوتا تھا وہ پانی پینا شروع کرتا تھا میں کوئی عالم آج بھی نہیں وہ میں ختیم تھا میں ایک عام بچہ تھا اب میں اس کو دیکھ کر میں بھی پانی پی لیتا تھا مگر علماء نے مسئلہ لکھا ہے اور یہ آپ خود بھی بورڈ کے اوپر پڑھ سکتے ہیں سرین اگر والوں کو ہم سے پہلے ایک منٹ افتیاری کھانی ہے کتنی اگر اسی افتیاری پر یہاں کے لوگ انہیں افتیاری کی ان کا روزہ ختم ان کا روزہ ان کا روزہ بلکل ختم ان کو روزے کا سلاب نہیں بلکہ ان کو روزے کی قضا کر آپ کو دیکھنا ہے کہ میرے جشنگ کے اندر کس وقت افتیاری کا وقت ہے وہی وقت آپ کو قبول کرنا ہے یہ نہیں کہ سرنگر کے اندر آپ نے ریڈیو پر موبائل پر افتیاری سنی تو آپ نے یہاں کر لیا اوڑی والوں نے افتیاری کی تو یہاں چوگی بلوالے کر رہے ہیں نہیں ہر ڈشکر کے لئے الگ الگ حدیں متجل کی اب اس افتیاری سے قبل انسان رب العالمین کے سامنے دعا مانگے اور دعا میں ان باتوں کا خیال رکھے کہ ایک سب سے پہلے رب العالمین کو یہ کہے کہ پروردگار عالمین میرا یہ پورا جن بھوکا بیٹھنا یہ قبول فرما اور اسی طرح اپنے بچوں اور اپنے احلائیان کے لئے دعائے مانگے اب ایک حدیث آتی وقت مختصر ہے البتہ حدیث کو میں بتاتا ہوں اگر حدیث کی وضاعت کسی کو ضرور دے وہ کسی اور موقع پہ کرتے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں آیا کہ اے روز دارو جب تم کھانا کھاتے ہو جب تم تمہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ازان دوخے میں نہ رہا ہے یعنی کہ جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ ازان پڑے تم اپنے سہری کو بند مک کرو بلکہ تم سہری کھاتے جاؤ اس روایت کے بارے میں وہ حدیثین کرام نے لکھا ہے کہ یہ وہ ازان تھی جو تحجد کی وقت دی جاتی تھی کون سی اس لئے اس لئے اس حدیث کا اس کھانے کے ساتھ کوئی دخل نہیں ہے اپنے کے ساتھ